موسیقی جو زلف روز وصلت جو عمر کو تا سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں اہم گفتگو میں موجود ہیں ہمارے دو خاص میمان جن کا میں آپ کے سامنے تعرف کراتا چلوں میرے پہلے میمان ہیں ڈاکٹر خالد اشرف صاحب جو کسی بھی طرح سے تعرف کے محتاج نہیں ہیں ڈیلی انورسٹی سے وابستہ ہیں کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور منٹو پر اور فکشن پر آتھارٹی رکھتے ہیں ہماری دوسری میمان ہیں ڈاکٹر نعیمہ جعفری پاشا آپ بھی اردو عدب میں بہت ہی جانی پہچانی شخصیت ہیں آپ کی تحریروں کی خاص بات یہ ہے کہ آپ نے نظیر اکبر آبادی کی شاعری اور ان کی زندگی کو پر کئی مضامین لکھیں اور آپ کی ایک کتاب بھی آئی ہے تو ناظرین آج ہم ان دونوں مہمانوں سے گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے میں نظیر اکبر آبادی کی زندگی اور شاعری کے تعلق سے ایک دو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ہندوستان کی تہذیب و سخافت کو فروغ دینے میں جن اہم شورہ نے اہم کردار ادا کیا ہے ان میں نظیر اکبر آبادی کا نام بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے نظیر اکبر آبادی کی شاعری کے خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہیں ہم عوامی شاعر کہتے ہیں عوامی شاعر کہنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں عوام کے مسائل کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے انہیں اپنے ملک ہندوستان سے بے پناہ محبت تھی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے رسم و رواج اور یہاں کے مذاہب کو بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے اگر وہ ایک طرف محرم عید بخرید رمضان کا ذکر کرتے ہیں تو دوسری طرف ہولی دیوالی دشائرہ اور گرونانک جائنتی کا بھی ذکر اپنی شاعری میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہیں نظیر اکبر آبادی ہماری ملی جلی تہذیب کا ایک بہت بڑا سمبل ہے تو آئیے نظیر اکبر آبادی کی شاعری اور ان کے زندگی پر ہم اپنے مہمانوں سے گفتو کرتے ہیں میرا پہلا سوال ڈاکٹر خالد شرف صاحب سے خالد شرف صاحب یہ بتائی کہ نظیر اکبر آبادی کی زندگی کا جو ابتدائی دور ہے اس ابتدائی دور کے بارے میں آپ ناظرین کو کچھ بتائیں دیکھیں میں اس کرنا چاہتا ہوں کہ نظیر اکبر آبادی اس دور میں پیدا ہوئے تھے جب مغلیہ سلطنت کا زوال ہو چکا تھا اور انگزیب کا انتقال سترسو سات میں ہوا اور نظیر اکبر آبادی کی عمر تھی پچانوے سال بہت لمبی عمر دہلوی تھے وہ دراصل اکبر آبادی نہیں تھے ان کے نانا اور نانی چونکہ آگرے میں اکبر آباد میں تھے اس لیے وہ اپنے آپ کو اکبر آباد کر گئے تھے ہجرت کیونکہ دہلی کے حالات بہت خراب تھے اٹھار سو تیس میں انتقال ہوا ان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ سترہ سو پچیس سے قریب ان کی پیدایشی ہے اب یہ وہ زمانہ ہے کہ نادر شاہ کا حملہ احمد شاہ عبدالی کا حملہ جاٹوں کے حملے روحی لوگ کے حملے یعنی دیلی ایک ایسا خزانہ بن گیا تھا جس جو چاہتا تھا ڈوٹ لیتا تھا اور بہت سارا لٹیچر ہمارے ملتا ہے اس سے پہلے بھی سودا کے ہاں شہرہ شعب دوسرے لوگ کے ہاں شہرہ شعب وہ پوری تفصیلات ملتی ہیں تو نظیر کیلئے حالات خوشگوار نہیں تھے اور نظیر کی ٹریجڈی یہ ہے کہ وہ سارے حالات اسی حالات میں جینا پڑا ان کو اس کے بعد مغلیہ سلطنت کمزور ہوتی گئی اور ایک طرف سے مراتھے دوسری طرف سے سکھ اور تیسری طرف سے پھر فائنلی انگریز بیٹی شرس اٹھار سو تین میں لارڈ لیکس نے دلی فتح کی یہ ساری چیزیں نظیر اکبر عبادی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور ظاہر ہے کہ اب اس کا اثر دو طریقے سے ہوتا ہے انچانی زندگی پہ ایک تو یہ ہے کہ آدمی خواجہ میردرد کی طرح دروبین ہوئی آتا ہے یعنی آپ خانقاہ میں تصوف کے حوالے سے تصوف کے سلسلے سے سوفیہ کے سلسلے سے ایک ایسی ایسکیپ یا فرار کہوں گا میں اسے اپنی شائری اپنی زندگی مہاں تک محدود کر لیتے ہیں خانقا تک محدود ہوئی آتے ہیں دوسرا رویہ یہ ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور عوام کے ساتھ پارٹسپیٹ کرتے ہیں کیونکہ عوام کا اپنے ایک زندگی کے ٹیمپو ہوتا ہے جو بادشاہوں سے اور نوابوں سے اور راجہوں سے بہت زیادہ متعلق نہیں ہوتا ہے تو نظیر نے سمجھ دیکھ بات ہے کہ دوسر راستہ چنا نظیر ہمارے پہلے عوامی شائر ہیں اس سے پہلے عوامی زندگی کے عقص ہمیں فائد دیلوی کیا ہی ملتے ہیں اور لوگ کیا ہی ملتے ہیں قائم چانپوری کیا ہی ملتے ہیں ہندوی اثرات بھی ملتے ہیں ہمارے ہاں جعفر زٹلی کیا ہی ملتے ہیں لیکن نظیر نے جس پیمانے پر عوامی زندگی کو اپنایا وہ پیمانہ ہمارے ہاں جو اردو فارسی کی ایک اشرافیہ روایت تھی نا ایک لیٹ ٹیڈیشن تھی وہ اس کو سب ورٹ کرتا ہے اس کو توڑتا ہے اور نظیر ایک ایسا شائر ہے جو اپنا رشتہ عوام سے عوامی زندگی سے جوڑتا ہے میں ان کی عوامی شائری کے اوپر آپ سے گفتگو کروں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ڈاکٹر نیمہ جعفری صاحبہ آپ یہ بتائیں کہ نظیر اکبر آبادی کا جو زمانہ تھا وہ ہماری سیاسی اور سماجی ابتری کا زمانہ تھا مغلیہ سلطنت پوری طرح سے ختم ہو رہی تھی انگریزوں کا تسلط بڑھا آتا تو اس زمانے کا جو پورا ایک اثر رہا ہے ان کی شائری کے اوپر اور اس زمانے کا کیا محول تھا اس پر آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں نادر شاہ کا حملہ سترہ سو انتالیس میں ہوا اور نظیر کے پیدائش سترہ سو پینتیس کی ہے تو حالات بچ سے بتر ہوئے جا رہے تھے اور دیلی میں رہنا خاص طور پر اس لیے اور زیادہ مشکل ہو رہا تھا کہ نظیر کے والد جو تھے وہ اس زمانے میں الور میں راجہ کے ہمارے اور بغیر اپنی موجودگی کہ وہ بیوی بچوں کو کیونکہ یہاں پہ نہیں چھوڑ سکتے تھے اس لیے وہ آگرے لے گا ہے آگرے کا حال دیلی سے بہرحال کیونکہ نظیر نے آنکھ کھول کے جو ماحول دیکھا سیاسی یا سماجی وہ انہوں نے آگرے کا حال دیکھا اتنے بچپن میں جو دیلی میں ہوا وہ ظاہر ہے کہ ان کے ذہن میں یا ان کے یاد داشت میں نہیں تھا آگرے میں حالات یوں تو تھوڑے بہتر تھے لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ خوشگوار نہیں تھے ایک تو سورجمل جات کے حملے لگاتار آگرے پہ ہوتے رہے تھے اور آگرے دیلی سے جانے کیلئے جو شہرہ تھی وہ اس میں آگرہ پڑھتا تھا اس کا اثر آگرے کے معاشی اور سیاسی حالات پر بہت خراب تھا اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ دیکھیں جب سیاسی اور معاشی حالات خراب ہوتے ہیں تو تہذیبی اور اخلاقی حالات جو ہیں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں تو اس ماحول میں نظیر نے اپنی شاعری شروع کی اور نظیر کیونکہ عوامی شاعر جیسا کہ ابھی خالد صاحب نے کہا کہ وہ بالکل عوامی شاعر تھے اور دربارداری سے ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا اور انہوں نے عوام کو اپنے سے زیادہ قریب تر پایا اور ان پر شاعری کی عوام کے مسائل نہیں بلکہ ان کے عوام کی پوری زندگی مطلب ان کے خوشیاں بھی ایک سوال بہت اہم ہے کہ اس زمانے میں جو پورا شاعری کا منظرنامہ ہے اس میں بہت سارے ان کے معاصرین ہیں اور وہ اپنے اپنے طور پر شاعری کر رہے ہیں لیکن کیا وجہ آپ کو دکھائی دیتی ہے کہ نظیر نے عوامی مسائل کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا اور انہی عوامی مسائل کی وجہ سے آج بقبول ہے وہ دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں شاعری میں دو دھارے دو دو اسٹریم چلتے رہے ایک تو ہمارے ہاں جیسے میں نے تھوڑا دیر پر لارز کیا تھا کہ ایک تو فارسی کی اشرافیہ روایت ہے جو نوابین سے بارشاہوں سے امیروں سے درباروں سے جڑی ہوئی ہے لیکن دوسری روایت جو شاید اتنی مضبوط نہیں ہے جس کو ہم نے بہت توجہ نہیں دی ہے وہ عوامی روایت ہے جس کا سلسلہ جعفر زٹلی سے قائم چانپوری فائد دہلوی آبرو ان سب کے ہاں عوامی زندگی کی وہ نمونیں ملتے ہیں جو فارسی ٹریڈیشن کو توڑتے ہیں اور ہمارے ہاں کی جو ہندی ٹریڈیشن ہے ظاہر ہے کہ ہندی ٹریڈیشن میں بہت بڑی ہے سسکیتی ٹریڈیشن پھر برج بھاشا کی ٹریڈیشن ہے پنجابی کی ٹریڈیشن ہے یہ سارا ہمارا ورثہ ہے تو اس سب کو لے کے نظیر ابغربادی نے میرے خال میں اس کو توڑا ہے نظیر کے ہاں اور شاید یہ بھی تھا کہ نظیر ایک عام خاندان سے تعلق رکھتے تھے تو اس کی کچھ مثالیں کہ کس طرح کی عوامی شاعری کی کیا چیز ان کے شاعری میں ہمیں دکھائی دیتی ہے جی دیکھیں جی میں ارز کرتا ہوں جیسے سب سے پہلے اس آدمی کو آگرے سے جتنی محبت ہے آگرے کی تیراکی آگرے کی ککڑی تاج گنج کا روزہ آگرے کی کشتیاں ریش کا بچہ بھالو کا بچہ کوئل کا بچہ یہ ساری چیزیں نظیر کے یہاں آتی ہیں پھر ایک ان کے ہاں ایک روایت بھی مشہور ہے کہ کسی راجہ نے ان کو بلایا ملازمت میں تو راضی نہیں تھے لیکن بہت مشکل بہت سارا پیسہ آفر کیا تو وہ جاتے تھے لیکن بار بار پلٹ کے دیکھتے جاتے تھے اور ایک جگہ جا کے رک گئے تو اس راجہ کے ملازم نے پوچھا کہ کیا بات آپ چلتے کیوں نہیں اس نے کہا بھائیہ میں آگے نہیں جاؤں گا کیونکہ تاج محل مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے تو وہ اس طرح کا آدمی تھا اور شاید کسی بڑے خاندان سے بہت زیادہ تاریخ ہمیں ملتی نہیں ہے ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ تاریخ کے بہت سارے گوشے روشن نہیں ہیں بہت سارے ریکارڈز نہیں ہیں خاص طرح عوام کی ریکارڈز ہمارے پاس نہیں ہیں اشرافیہ کے بڑے لوگ ہیں اب دیکھئے نا غالب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ غالب آلہ خاندان کے ہیں موران نہرسل کا خاندان آیا تھا پھر میر تقی میر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی سیادت پر زور دیتے ہیں اور بعد میں یہ پڑا چلا کہ دراصل وہ سید نہیں تھے بہرحال ایک نیزائی مسئلہ ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر بڑے بننا چاہتے ہیں آپ کو بڑے شائر کی طور پر بڑے عدیب کی طور پر اسٹیبلش ہونے ہیں تو ایک پیمانہ ہے کہ آپ کو کسی بڑے خاندان سے اور باہر سے ایران سے یا عرب سے آپ کے خاندان اہد شاہ جہانی میں یا اہد علمگیری میں آئے ہیں نظیر کے پاس ایسی کچھ ایڈیشن نہیں ہے تو نظیر نے آپ کو اسٹیبلش کیا ایک عوامی شائری کی ذریعے ککڑی خربوزہ فسلن برسات کیچڑ ہاں اس طرح کے سیکڑو الفاظ جو ہیں ان کی شائری میں ہمیں الفاظ کے تعلق سے ایک بات کرنا چاہوں گے الفاظ ہمارے ہاں تین لوگ الفاظ کے لیے بہت مشہور ہیں نظیر سب سے پہلے اہد کی ساب سے کہہ رہا ہوں میں کسی میار بندی نہیں کر رہا ہوں دوسرے میر انیس اور تیسرے جوشم علی عبادی اب میر انیس ظاہر ہے کہ بہت بڑے شائر تھے لیکن میر انیس کا اگرہ کا کوئی حدود میں رہا تھا ایک مذہبی حدود ہے اس میں احترام اس طرح کے شخہ کلچرے لکھنوں کا پھر ایک اس میں آپ کمزور لفظ استعمال نہیں کر سکتے دہلی کے لفظ استعمال نہیں کر سکتے آپ آگرے گلو استعمال نہیں کر سکتے نظیر کوئی آزادی ہے نظیر کے لئے کوئی پابندی نہیں ہے ڈاکٹر نیمہ جعفری صاحبہ یہ جو ابھی آپ کہہ رہی تھیں کہ پیدا تو ہوئے دلی میں خاندان اکبر آباد یعنی آگرہ کا تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی وہ اپنے آپ کو اکبر آبادی کہا دلی میں رہے پلے بڑھے سب کچھ دلی کا دیکھا دیلی میں وہ اتنے زیادہ پلے بڑھے نہیں چار سال کے بچے سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کسی جگہ کی تہذیب کا کیا اثر خبول کرے ان کی جو سمجھ کا ان کے جو شعور کا دور تھا وہ آگرے میں گزرا کیونکہ ایک اندازے کے مطابق سترہ سو اڑتیس میں وہ آگرے آگئے تھے جس وقت ان کی عمر چار سال کے تھی اور اس کے بعد ان کی ساری جنگی کیونکہ والد کا انتقال دلی تو آتے جاتے رہے نا لیکن مستقل نہیں رہے دیلی پھر گئے ہی نہیں کیونکہ والد ان کی الور میں ملازمت کرتے تھے تو جب آتے تھے تو آگرہ آتے تھے اور آگرہ سے الور واپس چلے جاتے تھے دیلی سے پھر ان کا تعلق رہا ہی نہیں تو ان کی پوری تربیت جس ماحول میں ہوئی ننیال تو پہلے ہی آگرہ کا تھا مادری زبان بھی آگرہ والی ہی ٹھہری کیونکہ بچہ زبان اپنی ماں سے ہی سیکھتا ہے اس لیے مادری زبان تو اس پہ جو شاید عام طور پر لوگ محسوس نہ کرتے ہوں کہ دیلی اور آگرے کی زبان میں جو باریک سا فرق ہے وہ ہمیں نظیر کیا نظر آتا ہے اور اس کا مقابلہ اگر آپ دوسرے شاہروں سے کریں تو یہ چیز زیادہ محسوس ہوتی اگر آپ غور سے مان انہوں نے حالات بھی وہی دیکھے ایک اور بات ارز کروں گی میں کہ دیلی دارو سلطنت تھا وہاں بادشاہ جیویسے بھی تھے لیکن بادشاہ تھے آگرے میں ایسا کچھ نہیں تھا آگرے میں صرف عمرہ تھے یا یہ کچھ سیڑ ساہوکار وغیرہ تھے جن سے بہت اچھے تعلقات تھے اور کیونکہ یہ درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ تھے اس لیے ان سب کے لڑکوں کو پڑھاتے تھے خالد عشق صاحب ایک جو سب سے اہم بات ہے اور جس کا اظہار بہت ضروری ہے موجودہ محول میں اور ہمیں بار بار کرنا پڑتا ہے ہر دو شاعری کی حوالے سے کمپوزٹ کلچر مشتر کا تحزیب گنگا جمنی تحزیب ملی جلی تحزیب کی علامت تو یہ سب چیزیں نظیرک برابادی کی شاعری میں کوٹ کوٹ کر بھاری ہوئی تھی مجھے لگتا ہے کہ اتنی مثالیں ہیں کہ اس پر گفتگو کی جائے تو بہت طویل گفتگو ہو جائے گی تو میں چاہتا ہوں کہ مختصر طور پر آپ بتا ہے کہ وہ کیا کمپوزٹ کلچر تھا جس نے اتنا متاثر کیا نظیرک برابادی کو دیکھئے میں یہ ارز کروں کہ جہاں تک ہماری تحقیق ہے عبدالغفور شہباز کی کتاب سب سے پہلے آئی اور دیکھئے اشرافیہ کا دباؤ کس قدر ہے کہ وہ ان کی کتاب اور ان کا کلام سن انیس سو میں انیس سو تک نہیں چھپا مت پہ نول کی شوٹ سے چھپا وہ بھی دلی سے آگرے سے نہیں چھپا ایک سمجھنے کی بات یہ بھی ہے یعنی لکھنو والوں نے لکھنو نے نظیر کو اپنایا لکھنو کا اپنا ایک رنگ تو تھا ہی تھا لیکن لکھنو میں ایک فکرپن بھی تھا تو جس کو نظیر اکبر آبادی سوٹ کرتے تھے تو ایک بات تو یہ کہنی ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ جو عوامی ٹیڈیشن تھی نظیر اکبر آبادی خود ایک شیعہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے لیکن ان کے جو ہیروز ہیں ان کے جو موضوعات ہیں سب سے بڑا موضوع تو ان کا شریعہ کرشن جی ہے جس قدر انہوں نے شریعہ کرشن جی پر لکھایا ہے اتنا میرے خال میں اردو میں کیا شاید ہندی میں بھی کسی شاعر نے جو بڑے بڑے شاعر ہندی کے ہیں اتنا بڑا نہیں لکھا ہوگا چونکہ شریعہ کرشن اس بریج بھومی کے سب سے بڑے ہیرو تھے پھر گرو نانک جو ظاہر ہے کہ بہت دور کے تھے لیکن ایک فرقے سے ایک مذہب سے جو نیا نیا بن رہا تھا فورم ہو رہا تھا ابھی سکھزم اس کو بھی نظر انداز نہیں کرتے ہیں لیکن ایک عجیب بات ہے کہ کسی کرسچین ہیرو کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں لکھا تو ایک طرح کا شاید ان کے اندر یہ احساس بھی رہا کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں زبردستی ہمارے ملک پر قبضہ کر رہے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی تو بہت پہلے آگئی تھی جہانگیر کے زمانے میں آگئی تھی دو تحزیبوں کا اثر صاف تھا ایک ہندو تحزیب و مسلم تحزیب میں ارز کر رہا تھا کہ دو جو ڈومیننٹ تحزیب ہی تھی ہندو تحزیب جیسا آپ نے فرمایا اور مطلم تحزیب نظر کوئی لگتا تھا کہ ان دونوں کے ملے بغیر ہمارے ملک میں ہماری تحزیب میں ہماری ثقافت میں ترقی نہیں ہو سکتی اور باقعدہ ایک ان کی کلام کی سیاست تھی بظاہر وہ ایک سیاستی آج بھی نہیں تھے ایک سیدھے سادھے مولم تھے لکھا بھی انہوں نے کہ ایک سیدھے سادھے سا مولم معاملی بچوں کو پڑھاتا ہوں میں لیکن ایسا نہیں تھا وہ ایک مفکر تھے جعفری صاحبہ یہ ایک بات جو ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ غیر مسلم سہوکاروں سیٹھوں سے ان کے تعلقات تھے اور جب ہم دیکھتے ہیں آپ کی بھی کتاب کو جب ہم نے دیکھا اور اس سے پتا چلا کہ غیر مسلم شاگرد بھی ان کے بہت تھے بڑی تعداد تھی تو میں چاہتا کہ ان غیر مسلم شاگردوں کے بارے میں آپ کچھ اختصار کے ساتھ بتائیں ناظرین کو غیر مسلم جو طالب علم یا ان کے شاگرد تھے ان میں ایک بات تو یہ ہے کہ صرف بڑے آدمیوں کے بچے ہی نہیں تھے مطلب وہ ایک ایسے قلندر وزاج انسان تھے کہ جو بھی علم کا طالب ان کے پاس پہنچ جاتا تھا وہ اس کو نوازتے تھے وہ کہا جاتا ہے ان کے عبدالغفور شہباز نے لکھا ہے کہ ان کے گھر کے آگے ایک نیم کا پیڑ تھا جس کے نیچے وہ بیٹھ کے اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے اور لیکن بڑے ساہوکاروں وغیرہ کے گھر وہ جاتے تھے اور ابھی آپ جو سیکلورزم کی بات کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ مثال اس کی کیا ہوگی کہ نظیر اکثر دوپہر کا کھانا اپنے ہندو شاگردوں کیا کھاتے تھے بہت خوب یعنی کسی بھی طرح کا کوئی بھید بھاؤ یا کسی بھی تفریق کوئی نہیں اور جیسے کہ ان کی شاعری سے بھی ظاہر ہے کہ ہندو اثرات ان کی ہم بہت زیادہ ہیں صرف یہی نہیں کہ انہوں نے کنیہ جی پر یا ہر کی تعریف میں یا مہدیو کا بہا ان کی ایک بہت مشہور نظم ہے بلدیو جی پر درگا پر سب پر انہوں کی نظمیں ہیں بلکہ مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ مسلم تیوہاروں کا ذکر کم کیا ہے ہندو تیوہاروں کا ذکر زیادہ ہے میں بتاؤں آپ کو عید پر ان کی دو نظمیں ایک شب برات پر ہیں ایک آنکھ ملتے ہیں محرم کا ذکر ملتا ہے کچھ ذکر لکھتا رکھنا ہے جیسے لیکن انوان دیکھیں الگ سے نہیں ہے ذکر ہے خولی پر ان کی نو نظمیں دیوالی پر ان کی تین نظمیں ہیں بسند پر ان کی نظمیں ہیں اور یہ جو جنم کنائیہ بلدیو جی کا ملہ بلدیو جی کا ملہ اور یہ جنم آشٹمی راکھی راکھی ان سب کے اوپر اچھا اس کا مجھے میں چاہوں گا کہ ان نظموں پر بھی آپ سے کچھ سنیں کچھ مثالیں آپ دیں ان کے اشار پڑھ کر لیکن خالد عشق صاحب ایک نظموں سے پہلے میں چاہوں گا کہ غزلوں کا بھی تو احترام اس دور میں بہت رہا ہے اور ان کے جو معاصرین ہیں ان میں بہت سارے شور آئے ایسے بھی تھے تھوڑا پہلے چلے جائی تو میر تقیمیر کی پوری شاعری جو ہے وہ ایک بلکہ انہیں غزل کا عبرو کہا جاتا ہے تو کہ نظیر اپنی نظموں کی ویسے زیادہ پہچانے جاتے ہیں نظیر بنیائی طور پر نظم کا شاعر ہے سچی بات تو یہ ہے اور ہوا یہ ہے کہ وہ کہیں میر کے اور غالب کے بیچ میں دب گئے ان کی غزلوں پر جس طرح گفتگو کی جانی چاہیتی ہوئی نہیں ہے غزلوں کی تانات بھی کم ہیں فارسی کی غزل کی روایت ہے اور فارسی غزلیں بھی ہیں نظیر کی ان میں پوری طرح رچے بسے ہوئے ہیں اور میں آپ کو دو شعر سناؤں گا ضرور ضرور جیسے کہتے ہیں کہ سہرہ میں میرے حال پہ کوئی بھی نہ رویا سہرہ میں میرے حال پہ کوئی بھی نہ رویا گر پھوٹ کے رویا تو میرے پاؤں کا چھالا ایک شعر تو یہ ہے اور دوسرے شعر بڑے ملے کا ہے یہ کتا مشہور شعر ہے یہ ہم لوگ بچپن سے ٹیکسٹ بک وغیرہ میں سمجھ سنتے آ رہے ہیں میں ہوں پتنگے کاغذی دور ہے اس کے ہاتھ میں چاہا ادھر گھٹا لیا چاہا ادھر بڑھا دیا تو مجھے ارزی کرنا تھا کہ نظیر کے سامنے کئی طرح کی ٹریڈیشن ہے اور نظیر ان ٹریڈیشنز کو ان روایتوں کو الگ لگ نہیں کرتے بلکہ انٹیگریٹ کرتے ہیں ان کی شاعری میں جو کمپوزٹ فنکاری ہے وہ ان کی کمپوزٹ نظریہ کی دین ہے ایک طرف فارسی غدل دوسری طرف اردو غدل تیسری طرف ہندیز آمیز نظمیں پنجابی کے الفاظ بھی بہت چاہ رہے ہیں نظیر کے ہاں تو نظیر خود اتنے بڑے کہنا چاہیے کہ مفکر تھے کہ وہ اتنے بڑے ایک فلسفیان نظام کو ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے اور ہندوستان میں ایک کلچر نہیں کلچر سے ہیں یہاں کے کلائی میٹ یہاں کے موسم میں اتنا فرق ہے یہاں کے لباس یہاں کے کھانے یہاں کے پھل یہاں کے پھول یہاں کے موسم یہاں کے دریا یہاں کے ندیہ یہاں کے سمندر نظیر ان سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں یہ نظیر کا کمال ہے کہ نظیر کی جو فکر ہے فن کے حوالے سے اور موضوعات کے حوالے سے جس قدر وسیع ہے میں یہ کہوں کہ ہمارے بہت سارے بڑے بڑے شاعر وہاں تک پہنچ نہیں پا تو غزل کی دنیا میں بھی ان کا ایک بہت ہی رسپیکٹ بلکل غدر ہوں گے اہم ہے اور خاصی اہم ہے بہت خوب نعیمہ جعفری صاحب میں چاہوں گا کہ کچھ اشار آپ پڑھ کر کے ہمارے ناظرین کو سنائیں کہ وہ اشار کے جس میں مذہب کا اعترام ملی جلی تہذیب کا ذکر توہاروں کا ذکر موجود ہے شریف کرشن کی ایک نظم کے کچھ اشار میں پیش کروں گی اور اس میں خاص بات جو نوٹ کرنے کی وہ یہ ہے وہ یہ کہ ان چار مصروں میں نظیر نے شریف کرشن کے جتنے نام گنائے ہیں اتنے شاید ہندی والوں نے بھی نہیں گنائے ہوں اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ ان کا اعترام کرتے تھے بلکہ ان کی نالیج یا ان کی معلومات بھی ان کے سلسلے میں بہت گہرائی تک تھی اور وہ میں اپناتا ہوں تعریف کروں میں اب کیا کیا اس مرلی دھرن بجائیہ کی بہت خوب نت سیوہ کنج پھرائیہ کی اور بن بن گو چرائیہ کی گو پال بہاری بنواری دگ بھرنا مہر کرائیہ کی گردھاری سندر شام برن اور پندر جوگی بھئیہ کی یہ سارے کرشن جی کے نام ہیں بہت خوب یہ لیلہ ہے اس نند للن من موہن جسمت چھئیہ کی رکھ دھیان سنو ڈندوت کرو جے بولو کرشن کنہ بہت خوب تو آپ یہ دیکھئے کہ اس میں سے جیسے بہت سے لوگ اس میں جسمت چھئیہ اور نند للن یہ ایک پورا ان کا ایک طرح سے تاریخ آ جاتی ہے کہ وہ نند کے گھر میں پیدا ہوئے اور یہ شودہ جو سنگی جسودہ بھی کہا جاتا ہے انہوں نے ان کی پرورش کی تو اس حوالے سے سارے نام بہت بہت اچھا ڈاکٹر خالد اشرف صاحب چونکہ جو ہمارا پورا ابھی آج کا جو شیری منظر نامہ ہے اور آج کا جو سماج ہے سب پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے فکشن کے تعلق سے بھی آپ لکھتے رہے ہیں آپ کرٹیک ہیں اچھے وہ دور اور اس دور میں کس طرح کا فرق محسوس کرتے ہیں سب ایک چیز جو چھوڑ گئی ہے کہنے سے وہ شہر آشوف کی تعلق سے مجھے کہیں کہ جب نظیر یہ کہتے ہیں کہ چھتیس پیشے والوں کا ہے کاروبار بن رہتی ہے تب سوچ میں لیلو نہار بن اور آخر میں کہتے ہیں کہ عاشق کہو اسیر کہو آگرے کہا ہے صوفی کہو دبیر کہو آگرے کہا ہے اس واسطے اتنے لکھے پانچ چار بن تو وہ ایک اس سیاسی اور معاشی صورتحال کو ڈپٹ کرتے ہیں اور اس پہ افسوس ظاہر کرتے ہیں کہ جب وہ دور کاروبار اور روزگار جی جی اس دور کے بارے میں آپ بتایا کہ کتنا مختلف ہو گیا زمانہ اور آج کے زمانے میں آپ دیکھئے کہ بظاہر سماج میں گلیمر بہت ہے چمک بہت ہے لیکن اگر عوامی سطحے پہ آپ جائیں گے تو بہت طرح کرایسس آج بھی موجود ہے اور جو ہماری زندگی کے سب سے بڑا کرایسس ہے وہ کرایسس ہے ہمارے قومی اتحاد کا جس کے بہت بڑے علم بردار تھے نظیر اکبر آباد نظیر اس سے بڑے علم بردار تھے تو اس قومی اتحاد کو اس نیشنل انٹیگریشن کو آگے بڑھانے کے لیے میرے خیال میں آج اتنی ضرورت نظیر اگر آبادی کی ہے پروپگیٹ کیا تھا جس ویلی سسٹم کی وہ وقالت اور دلالت کرتے ہیں اس کی آج اس وقت سے زیادہ ضرورت ہے میرا خیال یہ ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ موجودہ دور میں ان کی پویٹری کو ہم جتنا پرموٹ کر سکیں فروغ دے سکیں وہ زیادہ ہے میں بس آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آج کی جو شاعری ہے چونکہ آپ نے ان کی شاعری کے تعلق سے کام کیا آپ کی کتاب ہے آج کی جو شاعری ہے اور اس وقت کی جو شاعری ہے اس میں کیا فرق محسوس کرتی ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی خاص فرق نہیں نظیر نے اپنے دور میں جو شاعری کی وہ اپنے دور سے کہیں آگے کی تھی اور اسی لئے اس زمانے میں ایک خاص طقے نے ان کی پذیرائی نہیں کی حالانکہ عوام میں ان کی بہت مقبول تھے اور ان کی مقبولیت اس زمانے میں بہت تھی اور آج بھی کچھ شاعری ایسی ہو رہی ہے جسے ہم شاعری نہیں مانتے جیسے نظیر کے دور میں نظیر کی شاعری کو لوگوں نے نہیں مانا تھا اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے زمانے میں شاید ان شاعروں کو جنہیں اب ہم غیر شاعر سمجھ رہے ہیں کچھ مقبولیت حاصل کریں مل جائے تو کیا عوامی موضوعات آج کی شاعری میں آپ کو کہیں دکھائی دیتا ہے دکھائی دیتے ہیں کافی یہ آپ میرا خیال ہے شاید موقع نہیں ہے لیکن یہ ریپ آپ نے سنا ہوگا اس کے جو الفاظ پر اگر آپ غور کیجئے تو اس کے الفاظ جو ہیں وہ اسی زمانے کے میں جو ہو رہا ہے کہ اس میں یہ ٹریفک چالان کی بھی بات آ جاتی ہے اور وکیروں کے برے برتاؤں کی بھی بات آ جاتی ہے اور جس کو سن کے ہم یہ کہتی ہیں یہ کیا شاعری ہے لیکن اس زمانے میں شاید نظیر کی شاعری کو بھی ان لوگوں نے یہی کہا اسی لیے ان کو کوئی نام نہیں ملا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی بہت فق نہیں ہر دور میں کچھ شاعر ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دور کے آگے کی شاعری کرتے ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نیمہ جعفری صاحبہ ڈاکٹر خالد شریف صاحب چونکہ نظیر اکبر آبادی کی شاعری وہ دور وہ اہد یہ کینوز اتنا وسیع ہے کہ اس مختصر سے گفتگو میں بہت ساری باتیں آ بھی گئیں کچھ چھوٹ بھی گئیں کبھی آپ سے اور بھی گفتگو گی تو ہم کوشش کریں کہ اور بہت ساری باتیں نظیر اکبر آبادی کی شاعری کے تعلق سے اس اہد کے تعلق سے آپ سے ضرور سنیں تو ناظرین آج آپ دیکھ رہے تھے کہ ہم گفتگو کر رہے تھے نظیر اکبر آبادی کی شاعری ان کی زندگی اور اس اہد کے اوپر اور ہمارے ساتھ گفتگو میں کسی نئے شاعر کی زندگی اور اس کی شاعری کو لے کر تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے آدھ آپ زہالِ مسکین مکن تغافل درائے نینہ بنائے پتیاں کتابِ ہجران ندار میجان نلے ہکاہے لگائے چھتیاں شبانِ ہجران دراز چو زلف روز وصلت چو عمر کوتا سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں